کانگریس نیتہ راہل گاندھے شکروار کو رات میں راست جنتہ دل کے پرموک لالو پرساد یادو اور تیج اسوی یادو سے ملاقات کی ملاقات میں راجنت گفشپ کے ساتھ ساتھ بہاری انداز میں بنے مطن کا بھی آنند لیا گیا مطن پکانے کے لیے خود لالو یادو شیف بھی بنی ملاقات کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں نے تاؤں کے بیچ گرم جوشی سے بات ہوئی دونوں کے بیچ سیاسی باتچیت تو ہوئی ہی لیکن ملاقات کا اصل مقصد کچھ اور ہی تھا سوتروں کے مطابق لالو یادو نے راہل گاندھی کو بہاری اسٹائل میں مطن بنانا سکھایا اس موقع کے لیے خاص طور پر بہار سے دیسی مطن اور مسالہ منگایا گیا تھا مطن پکانے کے بعد سبھی نیتاؤں نے اس کے جائکے کا آنند لیا بہار کا چمپارن مطن اپنے جائکے اور اسٹائل کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے سوتروں کے مطابق اس دوران دونوں نیتاؤں کے بیچ ویپکشی گھڑ بندھن انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو آلائنس اور کچھ انے مددوں پر چرچا ہوئی راہل گاندھی لالو پرساد کے پتری اور راج سبھا سدس امیسہ بھارتی کے آواز پر بہار کے پرمکہ بنتری سے ملے دونوں نیتاؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا کانگریس کے پرودھکش نے لالو پرساد سے ان کی صحت کے بارے میں بھی جانکاری لی سوتروں کے مطابق بیٹھک کے دوران ممبائی میں ہونے والی ویپکشی گھڑ بندھن انڈیا کے اگلی بیٹھک کو لے کر بھی چرچا کی گئی راہل گاندھی کو مودی سرنیم ماملے میں سپریم کورٹ سے ملے راحت کے بعد ہوئی اس ملاقات میں لالو یادوں نے بدھائی دی سوتروں کو کہنا ہے کہ اس ملاقات کے دوران ویپکشی گھڑ بندھن انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیف الائنس کو آگی لے جانے اور کچھ انے راجنیتک مدو پر چرچا ہوئی مانا جا رہا ہے کہ دونوں نیتاؤں کے بیچ بیہار میں منتری منڈل وستار کے ساتھ ہی نتیش کمار کو ویپکشی پارٹیوں کے گھڑ بندھن انڈیا کے سنیوجک بنانے پر بھی چرچا ہوئی بیٹھک کے دورانتی جسوی یادوں اور میسہ بھارتی کے ساتھ ہی عبدالباری صدیقی بھی موجود تھے ملاقات کے شروعات میں کانگریس سنگٹھن مہا سچیو کیسی وینو گپال بیہار پردیش کانگریس کے ادھکشا کلیش ویسات سنگھ اور کانگریس کے بیہار پرباری بھکت چرن داس بھی موجود رہے حالانکہ تھوڑی دیر بعد وینو گپال اور بھکت چرن داس وہاں سے چلے گئے